موسیقی رام رام کسان بھائیوں سواغتہ آپ کا ہمارے چینل کہتی کسانی اور منڈی میں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ سرسوں میں فلیاں بنتیس میں ہمیں کونسی سپریے کرنی ہوتی ہے اور کب کرنی ہوتی ہے سرسوں کی فلیاں بنتیس میں ہمیں دو سپریے کرنی ہوتی ہے جس سے آپ کی سرسوں کی فصل میں آپ کو دس سے پندرہ پرسنٹ کی وردی دیکھنے کو ملے گی جس سے میں سرسوں میں فلیاں بننی شروع ہوتی ہے اس سمیں ہمیں نیچے کوئی خاد نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ نیچے خاد ڈالنے سے ہماری فصلوں کو اتنا اچھا ریجلٹ نہیں ملتا ہے کسان بھائیوں آج میں آپ کو دو سپریے کے بارے میں بتاؤں گا جس کا فورمولا تین سپریے کا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ دی آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کھیتی کسانی اور منڈی کو سبسکرائب جرور کریں یہاں آپ کو کھیتی سے جڑی نئی تقنیکوں کے ساتھ ساتھ روز منڈی بھاو بھی دیکھنے کو ملیں گی تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں کسان بھائیوں جو سپریے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس کو کرنے کا صحیح سمیں تب ہوتا ہے جب ہماری سرسوں میں فولوں سے فلیاں بننا شروع ہو جاتی ہے اس سمیں پر کی گئی سپریے کا ریزلٹ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ملتا ہے سپریے کرتے وقت کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا جیسے ہمارے کیت میں نمی ہونا جروری ہے کیونکہ ید ہمارے کیت میں نمی نہیں ہوگی تو اس کا اتنا اچھا لاب ہمیں نہیں ملے گا دوسری ساودانی کسان بھائیوں یہ رکھنی ہے کہ جب ہماری سرسوں کے فصل میں فولوں کی ماترہ ادھیک ہو تب یہ سپریے آپ نہ کریں کیونکہ اس سے فولوں کے جڑنے کا ڈر رہتا ہے جب لگ بگ فولوں سے فلیاں بن جائے تب آپ کو یہ سپریے کرنی ہوتی ہے تیسری بات کسان بھائیوں کی سپریے کی نوجل کو آپ بوچھار پر رکھیں جس سے فول کم سے کم جڑے اور آپ کا سپریے بلکل ہلکی بوچھار والا ہونا چاہیے جس سے آپ کو صرف فائدہ ہو نقصان بلکل نہیں ہو پورے کھیت میں آرام سے دھیمی گتی سے سپریے کریں تاکہ فولوں کا نقصان نہیں ہو کسان بھائیوں سپریے کے لیے پانی کی ماطرہ آپ کو ڈیڑھ سو لیٹر پرتی اکڑ رکھنی ہے تاکہ پوری فصل آسانی سے بھیگ جائے جس سے فلیوں میں بننے والے دانیں موٹے بنیں اور ٹھوس بنیں اور دانوں کا وزن بھی زیادہ ہو کر نکلے گا اور ساتھ میں فلیاں بھی اچھی بنیں گی اور فلیوں کا سائز بھی بڑھے گا یہ جو سپریے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا اپیوگ آپ ایک بار ضرور کر کے دیکھیں کسان بھائیوں یہ سپریے آپ کو زیادہ مہنگیں نہیں پڑے گی اس کا خرچہ ماتر دو سو سے تین سو روپے رہتا ہے اس سپریے کا اپیوگ کرنے سے آپ کو اپنی فصل میں پندرہ سے پیس پرسنٹ کی بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی کسان بھائیوں سپریے میں آپ کو بورون بیس پرسنٹ والا کام ملینا ہے اس سپریے کا اپیوگ آپ گہوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا زیادہ تر اپیوگ سرسوں میں کیا جاتا ہے جب فولوں سے فلیاں تیار ہو جاتی ہے کسان بھائیوں سپریے کرنے کے لیے آپ کو بورون کی مطرہ ایک سو بیس گرام پرتی اکڑ رکھنی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاس کا کمبینیشن رکھنا ہوگا جسے ہم این پی کے بھی کہتے ہیں کسان بھائیوں آپ کو بتا دوں گی این پی کے جیرو باون چونتیس جس کے اندر فاس فورس اور پوٹاس ان دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے اور ساتھ میں تیسرا بورون ملا کر ان تینوں کی سپریے کرنی ہوتی ہے کسان بھائیوں ان تینوں کا سپریے اتنا شاندار ہوتا ہے کہ سرسوں کی فلیوں کو لمبا کرتی ہے اور دانوں کو موٹا کر کے ان کا وزن بھی بڑھاتی ہے کسان بھائیوں این پی کے جیرو باون چونتیس کے مطرہ آپ کو ایک کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے لینی ہوتی ہے کسان بھائیوں دھیان رکھیں کہ جب آپ اس سپریے کو کریں گے تو آپ کو ایک سمشیہ کا اور سامنا کرنا پڑے گا وہ سمشیہ ہے ان پی کے جیرو باون چونتیس کا پانی میں نے گھولنا اس سمشیہ کی سمدھان کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ان پی کے جیرو باون چونتیس کو تھنڈے پانی میں نے گھول کر گنگونے یا تھوڑے گرم پانی میں گھولنا پڑے گا دوستوں گنگونے پانی میں یہ آسانی سے گھول جاتی ہے جبکہ تھنڈے پانی میں گھولنے میں یہ تھوڑا ادھک شمیہ لگاتی ہے اور کئی بار ٹھنڈے پانی میں یہ پورا گھول نہیں پاتی ہے تو اس کے لئے آپ ہلکے گنگونے پانی کا اپیوگ کریں اور ان کا گھول بنا کر آپ ڈیڑھ سو لٹر پانی میں ملا کر سپری کریں نشچی تھی آپ کو اپنی فصل کے پیداوار میں پندرہ سے بیس پرسنٹ کی بڑھت کا انتر دیکھنے کو ملے گا تو چلیے کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں کھیتی کی کسی اور نئی تقنیق کے ساتھ تب تک کے لئے رام رام